یہ مکسر ہے جس میں میٹیریلز کی مکسنگ ہوتی ہے مکسنگ ہونے کے بعد یہ میٹیریلز چلا جاتا ہے سٹوڈرز میں مکسنگ کے بعد یہ میٹیریلز سٹوڈر میں آ جاتا ہے اب سٹوڈر آن ہو گیا ہے سٹوڈر کے بعد بیر میں میٹیریلز آ جاتا ہے یہاں پہ پانٹس ڈرائے ہو رہے ہیں یہاں پہ آئل اور مسالہ لگتا ہے یہاں پہ فائنل پروڈکشن آتی ہے جب بیک بھرے جاتے ہیں تو اس طرح سے سٹیک کر دیا جاتا ہے سٹیک میٹیریل یہاں پہ آ جاتا ہے یہ ریپر روم ہے اور یہ فیلنگ کا سیکشن ہے جہاں پہ پاپس فیلنگ ہوتے ہیں فیلنگ ہونے کے بعد ان بوروں میں سٹیک ہو جاتے ہیں انسانی ہاتھ بہت کم لگتا ہے جہاں بہت ضروری ہے صرف وہیں پہ لگایا جاتا ہے ورنہ ٹوٹل سسٹم آٹومیٹک ہے یا سیمی آٹومیٹک ہے یہ سامنے پروڈکشن ایریا ہے اور یہ فیلنگ ایریا ہے اور چاروں طرف سے بند ہے اور یہ لاتو کو گفٹ ملے ہیں اسلام علیکم فران بھئی والیکم اسلام سیر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سیر جب بھی کوئی انسان کسی کو کامیاب دیکھتا ہے تو اسی کی طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ کامیاب ہونے کے لیے اس کو کتنے مہینے اور سال لگے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کن مشکلات کو تیہ کیا 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 اس نے فیس کیا کن کن چیزوں کی قربانی دی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یک دم سے تو آپ کا سیٹ اپ کھڑا نہیں ہو گیا ظاہر ہے کبھی سوچا ہوگا پلیننگ کی ہوگی کچھ لوگوں سے ملے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ییس یہ ہے وہ بزنس جو میں نے کرنا ہے تو یہ بتائیے کہ کب فیصلہ کیا آپ نے یہ کاروبار کرنے کا یہ تقریباً دو سال پہلے سر ہم نے اس کا ارادہ بنایا تھا تو اس کے لیے ہمیں بڑی سٹیگل کرنی پڑی ہے پہلے ہم مارکیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتے کی ہیں جو اس انڈسٹر سے وابستہ ہیں ان سے میٹنگز کی کچھ عرصہ میٹنگز جاری رہی ان سے صلاح مشورہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد پھر ہم پلانٹ کی خریداری کی طرف آئے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے چائنہ سے یعنی کے کمپنی تھی اس سے یعنی کے پھر ہم نے بات چیت کی ہے اس میں بھی کچھ عرصہ ہمارا لگا ہے اس کے بعد پھر مشینری ہم نے پرچیز کی پھر جگہ جو ہے وہ ہم نے یعنی کے پرچیز کی پلانٹ پھر آیا ہے یہاں پہ اس کی میں نے فٹنگ کر آئی ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو وہ کرنا چاہوں گا دو سال پہلے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنے پھر انفارمیشن کولیکٹ کی لوگوں سے ملے پلانٹ ڈھونڈا پلانٹ کا آرڈر دیا آپ کے پاس پلانٹ پہنچ گیا جگہ خریدی اس سارے ٹائم پیریڈ کے دورا اس سارے یعنی جو ٹائم گزر ہے یہ کتنے عرصے میں ممکن ہو سکا سوچنے سے لے کے پلانٹ یہاں پہنچ کے چلنے تک تقریباً سر اس میں ایک سے ڈیڑھ سال لگیا سر یہ سارے پروسس میں آئیڈیا ادایا اس کے لئے پھر ہم نے ریسرچ کی پھر مختلف لوگوں سے میٹنگز کی تو پلانٹ کہاں سے منگوایا پلانٹ ہم نے چائنے سے منگوایا سر یہ تو خود ایمپورٹ کیا یا درمیان میں کسی کمپنی کو کمپنی کے تھو ہم نے امپورٹ کیا سر یہ یہ پلانٹ اپروکسی موٹ میڈلی پہنچ یہاں تک کتنے میں پڑ گیا سر سیونٹی لیک ستر لاکھ رب ہے اور یہ کتنی الیکٹری سٹی پیتا ہے مطلب اس کے لئے ٹرانس فارمر کتنا چاہیے جی سر اس کے لئے پچاس کیوی کا مینیمم درکار ہے جو ہمارا لگا ہوا ہے پچاس کیوی کا آج اگر دو سال پہلے کی بات کریں اور آج کی بات کریں تو پلانٹ کی قیمت میں کوئی فرق آیا جی اب اس میں تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ کا اضافہ ہو گیا ستر لاکھ کا پلانٹ نوے لاکھ کا ہو گیا اور یہ جو ٹرانس فارمر ہے پچاس کیویے کا یہ کتنے دنوں میں اور کتنے میں لگ جاتا ہے یہ تقریباً اس کا ڈیمانڈ نوٹسر آپ کو پہلے بڑھنا پڑے گا چھے سے سات لاکھ روپیہ لگے گا اس کا دو سے تین مہینے کا پروسیس ہوتا ہے اس کا تو پھر یہ دو سے تین مہینے میں یعنی کہ پھر آپ کا یہ فکس ہو دو سے تین مہینے میں ٹرانس فارمر لگتا ہے جگہ ماشاء اللہ یہ تو آپ کی اپنی ہے اگر قرائے پہ کوئی بندہ یہ کام کرنا چاہے تو اس کے لئے اس کو کتنی جگہ ریکوائیڈ اور کیسی جگہ ہونی چاہیے جی سر اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو مہین روڈ جو ہے وہ قریب ہو فیکٹے کی جگہ سے ٹھیک ہے جی اور کم سے کم اس کے لئے بیس سے تیس مرلے تو تیس مرلے تقریباً لازمی جگہ درکار ہوگی ڈیڑ کنال جی ڈیڑ کنال اس میں آپ کا ایک تو پلانٹ آ جائے گا اور دوسرا پیکنگ کا یونٹ آ جائے گا اور وہ بھی یعنی ہال چاہیے کمرے نہیں چاہیے ہال چاہیے ہال چاہیے اور ٹرانسپارمر لگا لگا مل جائے تو پھر تو سونے پہ سوا گیا وہ تو پھر سرچ کر لیں تو اچھا ہو جائے گا جی ماشاء اللہ پلانٹ جب پہنچ گیا تو آپ کو تو چلانا نہیں آتا تھا پلانٹ تو پھر چلانے میں بھی تو آپ کو کافی ساری دشواریوں کا سامنا رہا ہوگا جی سر بالکل ایسے ہی ہے وہ پھر ہم نے فکسنگ جو اس کو ٹیم ہے وہ سپیشل آئی لاہور سے آئی ہے ٹیم اس نے آکے اس کو اکے کیا پلانٹ رن کر کے دیا پھر ہم نے اچھا پلانٹ آپریٹر ہائر کیا پھر اس کو بھی چلانے میں یعنی کہ مہینہ میں ٹریننگ لگی اس کے بعد پھر ہم سیمپلز بناتے رہے یعنی کہ پروڈکشن کی اس کی ایوری چیک کی آئیل چیک کیا مسالہ ریسیپیز تو اس میں بھی تقریباً تین منت ہمیں لگے ٹرائل میں ٹرائل میں اس کے راہ میٹیریل آسانی سے مل جاتے ہیں جی راہ میٹیریل تقریباً آسانی سے مل جاتی ہے بیسک جو اس کا راہ میٹیریل ہے وہ سر کورن مکئی مکئی ہے سر اس کے بعد آئیل ہے اس کا اس کے بعد جو ریسیپی ہے مسالہ تو مسالہ یعنی کہ یہ تین چیزیں تقریباً ان کی مہین ہیں اور یہ تینوں چیزوں کی کمپنیاں پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ ہر ورائیٹی دستیاب اچھا یہ بتائیں کہ اچھا اپریٹر جو ہے وہ کتنی تنخواہ لے لیتا ہے اچھا اپریٹر سر کم سے کم فیفٹی تھاؤزنٹ پچاس ہزار مہانہ سیلری اچھا یہ بتائیں اس پلانٹ کو چلانے کے لیے کتنی لیبر ریکوائیڈ تقریباً آٹھ سے دس لوگ یہ نہیں کہ آپ کو ریکوائیڈ ہے سر ایک تو ہو گیا آپ کا کاری گاری یا سپروائزر جو آپریٹر ہے پور مین پور مین اس کے بعد پیکنگ کے لیے اس کے بعد ہیلپر ہوگا اس کا ایک ٹھیک ہے سر اس کے بعد سیڈ جو بناتا ہے وہ ہو گیا سر فیڈ والا اس کے بعد ایک آئل پہ یعنی آئل چیک کر رہے پھر ایک مسالہ چیک کر رہے ٹھیک ہے دو بندے وہ شاپر بنا رہے ہیں ایک بندہ ویٹ کر رہے ہیں تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کی ٹیم ہے سر جو اس کو رن کر رہے ہیں ایک دن میں اس کی پروڈکشن کتنی ہے جی یہ سر چائنا کا ٹو فیفٹی کیجی کا یونٹ ہے تقریباً یہ اگر دس گھنٹے چلائیں تو ہم اس میں ہزار کیجی پندرہ سو کیجی بنا سکتے ہیں ارام سے ایک گھنٹے میں کتنا بناتا ہے ایک گھنٹے میں تقریباً ون فیفٹی کیجی تین بورییں نکال لیتا ہے ون فیفٹی کیجی ایک سو پچاس کلو اور جو بورا بنتا ہے وہ بیس کلو کا بنتا ہے یعنی بلکل بیس کیجی بیس کیجی کا بنتا ہے اس حساب سے سات بورے گھنٹا جو ہے وہ آ جاتے ہیں تقریباً اس میں سر اس میں مویسٹر بھی ہوتا ہے آٹھ سے دس کلو بوری پر کھوٹ بھی آ جاتی کھوٹ بھی آ جاتی یعنی نکل جاتا ہے وزہ نکل جاتا ہے ایک گھنٹے میں سات بوری ایک گھنٹے میں سات بوری آگے فائنل پروڈکشن جو بورے بنتے ہیں وہ والے ایک گھنٹے میں سات آپ کو بچتا وان ہنڈرڈ پر بورا میں ذرا دوسری طرف بھی کیلکولیشن کر رہا ہوں دماغ منافع کی طرف بھی جا رہا ہے تو اگر ایک گھنٹے میں سات بورے ہیں سیمن ہنڈرڈ پر آور آٹھ گھنٹے چلاتے ہیں تو سات سو ضرب آٹھ یعنی کتنا ہو گیا پانچ ہزار روپیہ صافی بچت ہے ایک شفٹ کی تو آپ ایک شفٹ چلا رہے ہیں دو چلا رہے ہیں ہمیں ایک ہی چلا رہے ہیں اور اس میں آپ تمام ایکسپینسز آپ کے نکلے ہوئے ہیں جی بچہ لے لو بیٹے کھالو آپ تمام ایکسپینسز نکال گے ماشاءاللہ اجسا پروفٹ مارجن ہے میں کلکولیشن زیادہ کی طرف دیپلی نہیں جاؤں گا وہ دوستوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کر لیں اچھا یہ بتائیں اس میں گیس بھی چاہیے ہوتی ہے جی سر اس میں گیس اگر آپ کے پاس نیچرل گیس اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم جیسے ہیں آج کل آپ کو بتا ہمارے یہاں تو گیس کے بڑی قلت ہے تو ہم ایل پی جی اس لنڈر یوز کرتے ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ کا یونٹ ستر لاکھ روپے کا تھا آج کے ریٹ میں یہ نوے لاکھ روپے چھے ساڑے چھے لاکھ روپے آپ کے ٹرانس فارمر پہ بھی لگ جاتے ہیں ایک کروڑ روپے تو سیدھا سیدھا یہی ہوگیا اس کے بعد آپ نے کمپنی ریجسٹر کروائی پیکنگ مشینیں پھر سلینڈرز بنوائے پھر ریپرز بنوائے پچیسے لاکھ روپے تو یہ چیزیں بھی کھا جاتے ہیں تقریباً ایک یعنی کہ آپ ایک برینڈ بناتے ہیں جیسے سر یہ ہمارا برینڈ ہے یہ تقریباً اس کا ایک لاکھ کے دو سلینڈر ہے سر اس کے لئے منمم آپ کو تین لاکھ کا ریپر درکار ہے تین لاکھ کا اس کے اندر مال بھی آپ نے جو ڈالنا ہے ظاہر ہے تو تقریباً پانچ لاکھ روپے ایک برینڈ پانچ لاکھ روپے اور آپ کے ما شاء اللہ کتنے برینڈ ہمارے آٹھ سے نو برینڈ ہے آٹھ سے نو برینڈ آٹھ سے نو آٹھو پائنٹ سالی نو پائنٹ سالی اپروکسیمیٹلی پچاس لاکھ روپے یو ڈیڑھ کروڑ کا یونٹ ما شاء اللہ بنتا ہے جتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کو لگتا نہیں کہ اس کا پروفٹ کافی کام ہے جی سر آپ کو پتا آج کل ہمارے ملکی احلات کچھ اس طرح سے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا کام زیادہ بڑھے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ سب پورا ہو جائے گا جو سو روپے ہے وہ تو بورے پر بچ رہا ہے جو آپ ہول سیل کرتے ہیں لیکن جب آپ اپنا برینڈ ڈال کے کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو چار سو روپے بورا بچتا ہے نہیں سر اس میں بھی کیونکہ ریپر کے کر جاتا ہے اس میں کوسٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کوسٹ تو بڑھ جاتی ہے لیکن جب پیکنگ کرتے ہیں تو پیکنگ کر کے بیسنے والے کو بھی تین سو روپے بورا بچتا ہے سر یہ ہم اس میں میٹیریل اچھا یوز کر رہے ہیں جو اپنے برینڈ ہم نے جسٹ کرائے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس میں بھی دو سو تقریبا دو سو ڈبل تو ہو ہی جاتی ہے یعنی اپنی پیکنگ کر کے اچھے میٹیریل ہمیں جس کو آپ خالص میٹیریل کہتے ہیں تو دو سو روپے تو فی بورا بچ ہی جاتا ہے یعنی پانچ کی بجائے دس ہزار روپے پہ چلا جاتا ہے اگر اپنا برینڈ کریں اچھا یہ بتائیں کہ صرف اپنی برینڈنگ کرتے ہیں یا اور لوگوں کو بھی میٹیریل دے رہے ہیں جس ہے اپنی برینڈنگ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اور لوگوں کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں جو اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں کر سکتے ایک روڑ تک انویسمنٹ اگر نہیں کر سکتے تو ہم ان کو یہی موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ پاپس ہم سے لیں اتنی انویسمنٹ نہ کریں جتنا چاہیے اتنی ہم سے لیں اور اپنی مشین ایک لگائیں یا دو لگا لیں کئی لوگ کر رہے ہیں چھوٹ چھوٹے علاقوں میں انہی وہ سرویسز تو ہم بھی دے رہے ہیں یعنی جو چھوٹی فیکٹری ہے جیسے پاپس کی ہے نمکو کی ہے پاپڑ کی ہے سلانٹی کی ہے اگر کوئی کرنا چاہتے تو پیکنگ مشین ہم خود بناتے ہیں اسی طرح سلنڈرز ہم خود بناتے ہیں پیکنگ میٹیریل بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں پانچ بورے یعنی سو کلو جو ہے وہ پر ڈے بیچتا ہے تو اس کو کتنی بچت آ سکتی ہے اپنے برینڈ پیک کر کے تقریباً پچی سو سو تین ہزار آجے گی سر بچت پچی سو سے تین ہزار پر ڈے ہاں جی آجے گی یعنی آپ جو پروفٹ لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں دو سو پچاس روپیہ فیبورا ایسی ہے نا بلکل ایسی ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ہلکہ کر دیا جیسے پروفٹ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر خالص پہ جائیں بلکل خالص پہ تو اڈہائی سو سے تین سو روپیہ ایک ورہ بچت آتی ہے ایسا ہی ہے یہ بتائیں کہ ایسا جو بیزنس موڈل ہے یعنی جیسے آپ کی فیکٹری یہ اپنی جگہ پہ زیادہ اچھا رہتا ہے یہ قرائے کی جگہ سوٹ کرتی ہے سر بیسک تو یہی ہے کہ جگہ اپنی ہو تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ مہینہ آپ کو پتہ ایسے گزر جاتا ہے رینٹ جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ مشکلات آتی ہیں کیونکہ اگر آپ جیسے آپ سیمپلز بنا رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں لیکن قرائے تو پھر آپ کو پڑے گا اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی آپ بہتر طریقے سے توجہوں کے ساتھ مارکیٹ میں ریٹ بھی کم رکھ سکتے اپنی جگہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے جب قرائے کی جگہ میں بیٹھے ہوتے تو پھر ظاہر ہے قرائے کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ کی پراؤڈٹ کے اوپر ہی جا رہی ہوتی ہے تو آپ ریٹ کم نہیں کر سکتے پرائیسز کے جو وار شروع ہوئی ہوئی ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کبھی پچھلے دو سال میں یا ڈائی سال میں جب سے آپ نے سوچا یا شروع کیا یا آج کے دن تک کام چھوڑنے کا دل بھی کیا کہ یار یہ میں کس کام میں پڑ گئے ہوں جی بلکل ایسے مواقع آئے ہیں اچھا جی کیونکہ حال یا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے یہ ہمیں آیا ہے موقع پھر بھی لیکن ہم نے حسنا کیا کوئی بات دل کو چھوٹا نہیں یہ جو کام نہ چھوڑنے کی حمت یا موٹیویشن یہ کہاں سے یہ سر خود یعنی خود اعتمادی اسی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے محنت کریں گے اللہ تعالی انشاءاللہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی پلانٹ لگا لیا انویسٹمنٹ کر دی ڈیڑھ کروڑ روپے کا یونٹ پچاس لاکھ روپے را مٹی گیا دو کروڑ روپے لگا کے سیل کی سٹریٹیجی کیا بنائی ہے سیل کے لیے سر ہم خود یعنی کہ مارکیٹ دیکھتے ہیں سیل میں ہمارے تو وہ ہم نے بیسک سیلری پہ رکھے ہوئے مارکیٹ کو ہم خود یعنی کہ نہ اوور لوک رکھتے ہیں سیل میں جاتے ہیں آرڈر لے کر آتے ہیں یہاں سے ہم ان کو سبلائی دیتے ہیں لیکن چیک انڈ بیلنس ہم جو ہمارے مارکیٹ میں یعنی کہ جو ہول سیلر ہیں ان سے ہم ڈیکٹر آفتہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ مال کتنا آیا کتنا گیا بیلنس وغیرہ وہ خود یعنی کہ اپنے اینڈ پہ رکھتے ہیں پرچون کرتے ہیں یا صرف ہول سیلر اور دسٹریبیوٹرز کو کسا ہول سیلر دسٹریبیوٹر آگے پھر وہ خود ہول چھوٹے لیبل پہ وہ خود کرتے ہیں کام نقد کا ہے یا ادھار کا ہے یہ سر جو کیش کا کام ہے یہ جو کش بند بور رہے ہیں اس میں کریڈٹ کچھ دینا پڑتا ہے پندرہ سے بیس دن کا اس میں کریڈٹ ڈوبنے کا خدشہ بھی ہے جی بالکل دوب جاتا ہے اس میں کریڈٹ کبھی آپ کے پیسے ڈوبے ہاں کافی ڈوبے ہمارے بھی پیسے ڈوبے کتنے اور کیوں سر اس ویسے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ کہتی ہیں جناب کہ مال بھیجا جی بہان نہیں کہ ہمیں لیٹ ہو گیا مال جناب اس میں ہوا نکل گی تو اس طرح سے وہ کلیم پھر بنا دیتے ہیں تو مال واپس اٹھا لیتے ہیں جلا دیتے ہیں جلاتے کیوں ہیں ہوا نکل گئی ہے یا خراب پہنچ ہے یا لیٹ پہنچ ہے تو اس صورت میں وہ فوراں کیوں نہیں بتاتے جب ریکاوری کا ٹائم اس وقت کیوں بتاتے ہیں اس کا حل بھی نکال اب ہم لوگوں کو پہلے کہہ دیتے ہیں ہم نے تھوڑا سیکھ لیا ہم لوگوں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مال آپ کے پاس آیا گاڑی اتر گئی ہے ایک منت میں اگر کوئی ہمارا کوئی کوئی مسئلہ ہے کوئی ہوا کا اس میں ہم ان فارم کر سکتے ہیں وہ سٹاک کی کامیابی کی ریشو کتنی ہے یعنی کتنے فیصل لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کتنے فیصل لوگ کام کو چھوڑ جاتے تقریبا میرے خیال میں 80 سے 90 پرسنٹ لوگ کامیاب ہیں اچھا جی کیونکہ وہ ہم میٹیریل اچھا دیتے ہیں تو جب پیک کر کے مارکیٹ میں دیتے ہیں اس کا ریپیٹ یعنی کہ آتی ہے پھر وہ ہمیں آرڈر کرتے ہیں تو 80 سے 90 پرسنٹ کامیاب ہیں اگر کوئی ناکام ہے تو سکتا ہے کہ اپنے پرابلا مارکیٹ میں کوئی اچھے لوگوں کو سیل نہیں کر پائے لیکن جو چھوٹے لوگ خود ہی سیل کرتے ہیں ہمارا پورے پاکستان میں میٹیریل جا رہا ہے حرونہ باد ساہیوال وکارا سب جگہ ہمارا کے پی کے مال جا رہا ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہی پورا یونٹ لگانا چاہتا ہو کیا اس کی مدد بھی یہ بڑی سہولت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے اور اسی جیسا کاروبار کسی اور شروع کروا کے دے اور مکمل انفارمیشن دینے پہ بھی رضا مند ہو جائے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی نیکی ہے اور یہ صلاح رحمی ہے اگر آپ سے رابطہ کرنا یہ میرا کونٹیکٹ نمبر ہے کسی بھی ٹائم آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہم برپور پوری سرویسز فرام کریں بہت شکریہ فران بھئی آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ آپ کی خوش اخلاقی کا شکریہ انفارمیشن دینے کا شکریہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کریں اللہ دن دگنی اور رات دگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے آمین